اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم کاشانہ بصیرت کے تمام احباب کی خدمت میں سیدہ نزہت عباس زاکرہ و شائر اہل بیت کا سلام عقیدت عزیزانِ گرامی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں کتاب غدیر قرآن حدیث اور عدب میں جلد نمبر آٹھ ہے اور اس کا پارٹھری آپ کی سماعتوں کی نظر ہے جو تعلیف ہے حضرت علامہ عبدالحسین عبدالحسین الامینی النجفی کی سبیل سکینہ کی پبلکیشن ہے ترجمہ اور تلخیص عدیبِ اصر مولانا سید علی اختر رزوی شعور گوپالپوری کا ہے ہم اس کا فیرست مطالب کا دوسرا باب پڑھ رہے ہیں فضائلِ ابوباکر نمبر انتیس خلیفہ کی گالی دینے والے کو فرشتے کا جواب الاساری یوسف بن ابو یوسف میں حوالہ نمبر ایک پر حوالہ نمبر ایک ہے الاسار صفحہ نمبر ٹو زیرو ایٹ پر ابو حنیفہ سے اور مسند احمد حوالہ نمبر ٹو مسند احمد جلد نمبر ٹو صفحہ نمبر فور ٹھری سکس جلد نمبر ٹھری صفحہ نمبر ون سیونٹی سیون حدیث نمبر نائن تری فور ون پر میں بطریقے ابو حریرہ مروی ہے کہ ایک شخص نے ابوباکر کو گالی دی اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے حیرت اور تبصم فرماتے رہے جب ابو بکر نے اس کی گالی کا جواب دینا شروع کیا تو رسولِ خدا اٹھ کر جانے لگے ابوباکر نے کہا یا رسول اللہ جب وہ مجھے گالی دیتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ غصے میں اٹھ کر جانے لگے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تمہاری گالیوں کا جواب دے رہا تھا جب تم نے دینا شروع کیا تو شیطان درمیان میں آ گیا اور جہاں شیطان ہو میں وہاں نہیں رہ سکتا تفسرِ امینی الاثار میں ابو حنیفہ نے کہاں سے حاصل کیا یہ تو پتہ نہ چل سکا کہ اس کی صحت کا پتہ لگایا جاتا البتہ ابو یوسف انکسیر غلط واہی اور ضعیف راویوں کا پرستار کہا ہے حوالہ نمبر تین القامل فی زعفہ الرجال جل نمبر سیون صفحہ نمبر ون فورٹی فور نمبر ٹو زیرو ڈبل فائی بخاری سے چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں حوالہ نمبر چار ات تاریخ القبیر جل نمبر ایٹ صفحہ نمبر 397 نمبر 3463 ایک شخص نے ابن مبارک سے پوچھا ابو یوسف اور محمد میں کون زیادہ سچا ہے فرمایا کہ یہ پوچھو کہ کون زیادہ جھونٹا ہے پیج نمبر 278 پر ہم آگئے ہیں اور بھی بے شمار محدثین نے اس کی مضمت کیا ہے حوالہ نمبر ایک تاریخ بغداد جل نمبر 14 صفحہ نمبر 257 نمبر 7558 میزان الاتدال جل نمبر 4 صفحہ نمبر 447 نمبر 9794 لسان المیزان جل نمبر 6 صفحہ نمبر 300 جل نمبر 6 صفحہ نمبر 368 نمبر 9319 اس کے علاوہ بترقے احمد جو روایت ہے اس میں سعید بن ابی سعید ہے جو مرنے سے چار سال قبل پاگل ہو گیا تھا حوالہ نمبر 2 تحزیب تحزیب جل نمبر 4 صفحہ نمبر 39 اور 40 جل نمبر 4 صفحہ نمبر 34 روایت کا مطن کہتا ہے یہ اسی زمانے کی بات ہے پھر یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سوہ عدب ہے کہ گالیوں کا تبادلہ کیا جائے آواز بلند کرنے کی ممانعت ہے اپنی آواز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور یہ آیت عمر و عبو بکر کے لئے نازل ہوئی حوالہ نمبر 3 صحیح بخاری جل نمبر 7 صفحہ نمبر 225 جل نمبر 4 صفحہ نمبر 1833 حدیث نمبر 4 5 6 4 ال استعجباب جل نمبر 2 صفحہ نمبر 5 35 القسم السالس صفحہ نمبر 1284 نمبر 2122 تفسیر قرتبی جل نمبر 16 صفحہ نمبر 300 جل نمبر 16 صفحہ نمبر 198 تفسیر ابن کثیر جل نمبر 4 صفحہ نمبر 206 تفسیر خازن جل نمبر 4 صفحہ نمبر 172 جل نمبر 4 صفحہ نمبر 164 الاسابہ جل نمبر 1 صفحہ نمبر 58 نمبر 231 جل نمبر 3 صفہ نمبر 240 نمبر 7128 بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غصے کی بے عدبی کی حیرت ناک ہے غصے کی بے عدبی کی حیرت ناک یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان واقع ہوا گویا ابو بکر کا جواب شیطانت تھی حالانکہ اس شخص کی گالی شیطانت نہیں کہی گئی پھر یہ کیا عالم عرش میں خدا نے گالیوں کا جواب گالی سے دینے کا شعبہ قائم کیا ہے جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے فرشتے ان کی تو تردید نہیں کرتے تھے ایک اور روایت ہے کہ خدا نے آسمان میں ستر ہزار فرشتے مقرر کیے ہیں جو ابو بکر کو گالی دینے والے کا جواب دیتے ہیں حوالہ نمبر 4 تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفہ نمبر 280 خطیب نے سہل سے روایت کرنے کے بعد اس کو حدیث ساز بیان کیا ہے حوالہ نمبر 5 اللہ لئل مسنوعہ جلد نمبر 1 صفہ نمبر 160 جلد نمبر 1 صفہ نمبر 307 نمبر 30 بخاری نے کتاب المناقب باب حجرت میں ابو سید خدری سے روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر فرمایا بے شک ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی جتنی رونق چاہے اسے دے دی جائے اور دوسری چیز آخرت بس اس بندے نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے جو خدا کے پاس ہے بس ابو بکر رونے لگے اور کہا ہمارے ماباپ آپ پر قربان ہو جائیں ہمیں ابو بکر کے گریے سے تعجب ہوا اور کہا کہ اس بڑھے کو تو دیکھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی بندے کا ذکر فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ہمارے ماباپ آپ پر قربان یہ پیج نمبر 279 ہے جس پر ہم پڑھ رہے ہیں لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں سے زیادہ جس نے اپنی محبت اور مال کے ساتھ مجھ پر احسان فرمایا وہ ابو بکر ہیں اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے لیکن اسلامی مودہ تو اخوت تو موجود ہی ہے اور مسجد میں کسی کی کھڑکی کھلی نہ رہے سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے حوالہ نمبر ایک صحیح بخاری جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ٹو فور ٹو جلد نمبر سکھ صفحہ نمبر فورٹی فور جلد نمبر تھری صفحہ نمبر ون تری تری سیون حدیث نمبر تری فور فائی فور صفحہ نمبر ون فور ون سیون حدیث نمبر تری سکس نائن ون ابن عساکر نے اس روایت میں اس قدر اور اضافہ کیا ہے کہ پس ہم سمجھ گئے کہ ابو بکری خلیفہ ہیں حوالہ نمبر دو تاریخ ابن عساکر جلد نمبر ٹو صفحہ نمبر تھری فور سیون جلد نمبر تھرٹی صفحہ نمبر ٹو فور سکس نمبر تھری تھری نائن ایچ تفسرہ اللہ میں امینی ہم نے تیسری جلد میں صد ابواب کے جھونٹ اور فریب کا پوسٹ مارٹم کیا ہے جو ابن تیمیہ وغیرہ نے دھاندلی کی ہے دوسرے یہ کہ اس میں ابو سعید کہتے ہیں ہم نے سمجھ لیا کہ ابو بکر سب سے زیادہ علم والے ہیں جو اس تقریر سے سمجھ گئے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ہی ہونے والی ہے حالانکہ یہ خصوصیت ابو بکر سے مقصوص نہیں جو صحابی آخری ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا ورسول کی گفتگو سے سمجھ گیا کہا اب آپ جلدی ہی دارفانی کو چھوڑنے والے ہیں خود آپ کے ارشادات ہیں جس میں آپ نے فرمایا بہت جلد میرا بلاوہ آنے والا ہے حوالہ نمبر تین مسند احمد خصائص نسائی سننے نسائی فتح الباری مجمع الزوایت سننے ترمیزی مصطدرہ کے علی السحیان ہلیت الاولیاء منعقب خوارزمی ارشاد الساری کنز العمال البدایہ والنہایہ تاریخ ابنہ ساکر تاریخ بغداد جیسے موتبر منابع میں خدا نے اس حکم سے حضرت علی ان کی زوجہ اور بیٹوں کو مستثنہ کیا تھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ محبت اور مال کا احسان ابو بکر نے کیا ہمیں تاریخ سے ثبوت دیا جائے کہ آخر کب کیا کیسے احسان کیا پیج نمبر 280 پر ہم پڑھ رہے ہیں پھر یہ کہ جو شخص نیکی کرے گا اپنے لئے کرے گا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا احسان کیا اس سلسلے میں بہت سی آیات ہیں آپ اگر تاریخ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ابو بکر کی مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کرتے اب ذرا اس مسنوعی روایت کو بھی پرخ لیجئے اس میں اسماعیل بن عبداللہ ہیں جو ابی ابن ابی حیسمیہ کے نزدیک سنی لیکن احمق ہیں نیز دوسرے محدثین اسے اور دیگر رویوں کو ضعیف حدیث چور قذاب اور بے وقت کہتے ہیں حوالہ نمبر ایک مارفت الرجال جل نمبر ایک صفحہ نمبر سکسٹی فائیو نمبر ون ٹونٹی ون کتاب الزعفہ والمترقین صفحہ نمبر ففٹی ون نمبر فورٹی فور الکامل فیضہ افہ اور رجال جل نمبر ون صفحہ نمبر ثری ٹو تھری نمبر ون ففٹی ون تہزیب 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 جل نمبر ون صفحہ نمبر ثری ون ٹو جل نمبر ون صفحہ نمبر ٹو سیون ٹو نمبر ایکتیس ابن جوزی صفحہ صفحہ حوالہ نمبر ٹو میں لکھتے ہیں صفحہ صفحہ جل نمبر ون صفحہ نمبر نائنٹی سیون جل نمبر ون صفحہ نمبر ٹو ففٹی سیون نمبر ٹو لکھتے ہیں کہ حضرت علی کا ارشادہ کہ وفات رسول کے بعد ہم نے اپنے معاملات پر غور کیا اور ہم نے دیکھا کہ رسول خدا نے ابو بکر کو نماز کے لئے امام بنایا اس لئے ہم نے بھی اس دنیا کے پیشوہ کے لئے ان کو امام منتخب کر لیا اس روایت کو ریاض تبری میں بطور مرسل اور قیس بن عبادہ کی زوانی ارشاد علی کے بطور پیش کیا ہے تبصر علامہ امینی یہ محدث جھونٹی روایات گھڑنے میں کس قدر گستاق ہو گئے ہیں وہ جھونٹ اور فہش کو جاہل قوم تک پہنچانے میں ذرا باق محسوس نہیں کرتے ہم نے اس کتاب میں ان کی ظلیل حرکتوں کا کچھا چٹھا اکثر جگوں پر تجزیہ اور تحلیل کے ساتھ پیش کیا ہے اگر آپ حضرت علی کے متعلق ارشادات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نس دیکھئے پھر حضرت علی علیہ السلام کے وہ احتجاجات ملاحظہ فرمائیے جس میں آپ نے اپنا حق چھننے پر شکوے کیے تو ان محدثین کی سازشوں کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کبھی کوئی ہاک لگاتا ہے کہ وفات فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد علی نے بیعیت کر لی تھی کبھی کہا جاتا ہے کہ حیات فاطمہ سلام اللہ علیہ تک لوگ علی کی طرف مایل تھے احترام کرتے تھے جب فاطمہ مر گئی تو لوگ علی کا احترام بھی نہ کرتے تھے المفہمون شرع صحی مسلم قرتبی میں سب سے زیادہ حضرت علی کی طرف غلط نسبت دی گئی ہے حوالہ نمبر تین جل نمبر ون صفہ نمبر ون ففٹی جل نمبر ون صفہ نمبر ون ایٹی ایٹ اب ہم آگئے پیج نمبر ٹو ایٹی ون پر اکثر جاہلوں نے تو حدیث گھڑنے میں کمال ہی کر دیا اور سب سے زیادہ حدیث نسبت دی مثلا 32 نمبر حضرت علی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے ابو بکر و عمر داخل ہوں گے اور میں معاویہ کے ساتھ حساب و کتاب میں پھنسا رہوں گا نمبر 33 حضرت علی فرماتے ہیں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے علی جو ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہتا ہے اس کا نام عمال نہیں لکھا جاتا کیونکہ یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں نمبر 34 حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے جانشین ابو بکر ہیں ان کے بعد حالات میں افرہ تفریح پیدا ہو جائے گی نمبر 35 ارشاد رسول ہے اے علی میں نے تین بار خدا سے سوال کیا کہ وہ تمہیں میرا قوت بازور قرار دے لیکن خدا ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہ ہوا نمبر 36 حضرت علی نے فرمایا چپکے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کہہ گئے کہ پہلے ابو بکر خلیفہ ہوں گے پھر عمر پھر عثمان پھر میں نمبر 37 ارشاد علی ہے خدا نے جانشینی کا دروازہ ابو بکر کے ہاتھوں کھولا دوسرے عمر ہیں تیسرے عثمان اور چوتھے نمبر پر میرے اوپر جانشینی کا خاتمہ ہوگا نمبر 38 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے جاتے اہد کر گئے کہ پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان کے بعد میں جانشین ہوں گا نمبر 39 علی نے فرمایا ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جبرائیل میرے پاس آئے میں نے پوچھا میرے ہمرا کون ہجرت کرے گا کہا کہ ابو بکر اور انہی کو تمہارے بعد خلیفہ ہونا ہے یہ تمہاری امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں نمبر 40 ایک طویل حدیث کا حصہ بازابان علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب میں سب سے بہتر خدا کے نزدیک اس دنیا اور آخرت میں ابو بکر ہیں پیج نمبر 282 پھر ہم آگئے نمبر 41 حضرت علی میرے حضرت علی علیہ السلام میرے نزدیک باد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین شخص ابو بکر ہیں کیونکہ وہ یار غار تھے نمبر 42 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابو بکر کو رفیق عمر کو مشیر عثمان کو سہارہ اور تمہیں مددگار اور ناصر قرار دوں مومن ہی ان چاروں کو دوست رکھے گا اور کافر ہی ان سے دشمنی رکھے گا نمبر 43 علی سے پوچھا گیا باد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون افضل ہے فرمایا ابو بکر پوچھا گیا ان کے بعد فرمایا عمر کہا گیا ان کے بعد فرمایا عثمان پوچھا گیا ان کے بعد فرمایا میں نمبر 44 حضرت علی نے تقریر کے درمیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین ابو بکر صدیق ہیں ان کے بعد عمر فاروق ان کے بعد عثمان دونوں روالے اور ان کے بعد میں دو نور والے اور ان کے بعد میں میں نے ان کی بات مانی تمہیں میری بات ماننی چاہیے نمبر 54 نمبر 45 حضرت علی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ابو بکر کے متعلق مجھے کچھ بتائیے فرمایا وہ بزبانے خدا و جبریل صدیق ہیں اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پیچوا ہیں نمبر 46 علی نے قسم کھا کر فرمایا خدا نے ابو بکر کو آسمان پر صدیق نامزت فرمایا نمبر 47 بزبانے علی اولین مسلمان ابو بکر اور کعبے کی طرف روخ کر کے نماز پڑھنے والا اولین شخص میں ہوں نمبر 48 ایک شخص نے پوچھا امیر المومنین کیا وجہ تھی کہ مہاجرین و انصار نے آپ جیسے افضل ہوتے ہوئے کو ابو بکر کو اختیار کیا آپ نے پوچھا کیا تو قریش سے ہے عرض کی ہاں فرمایا اگر تو ایمان کی پناہ میں نہ ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا انہیں مجھ پر چار فضیلت ہے وہ میرے پیش روخ خلیفہ ہیں ہجرت میں پیش قدمی کی اپنا اسلام ظاہر کیا طویل حدیث کا آخری فقرہ یہ ہے کہ جو مجھے ابو بکر پر فضیلت دے گا میں اسے اسی تازی آنے سے ماروں گا نمبر 49 بزبانے علی علیہ السلام جبرائیل خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا کہا ابو بکر اب ہم آگئے پیج نمبر 283 پر نمبر 50 وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 دن بعد علی و ابو بکر آرام گاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے گئے رسول خدا آگے چلیے ابو بکر نے کہا میں ایسی شخص کے آگے کیسے چلوں جس کے لیے ارشاد رسول اکرم ہے کہ علی کی استقامت میری استقامت ہے علی نے کہا آپ کے متعلق ارشاد رسول ہے کہ کسی نے میری تصدیق نہ کی سوائے ابو بکر کے سب نے جھٹلایا سب کے دل تاریخ ہیں سوائے دلِ ابو بکر کے ابو بکر نے کہا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سنا فرمایا ہاں پھر دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک ساتھ اندر گئے نمبر ففٹی ون بزبان علی ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پیغمبروں کے بعد کسی پر سورج نے تلو نہ کیا جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو نمبر ففٹی ٹو بزبان علی علیہ السلام ہم خدمت رسول اکرم میں آئے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ اپنا جان نشین نہیں بنائیں گے فرمایا خدا تمہارے عامال کو دیکھ کر تم میں بہترین کو خلیفہ بنائے گا اس طرح خدا ابو بکر کے عمل عمل خیر کی وجہ سے خلیفہ بنائے گا نمبر ففٹی ٹری بزبان علی علیہ السلام ہم میں سب سے بہتر ابو بکر ہے نمبر ففٹی فور بزبان علی علیہ السلام قیامت میں منادی پکارے گا سابقونا اولون کہاں ہیں پوچھا جائے گا کون کہا جائے گا ابو بکر صدیق کہاں ہیں پھر خدا ابو بکر کے لئے خاص طور سے جلوہ ریز ہوگا اور سب کے لئے عام عام طور سے نمبر ففٹی فائیو بزبان علی علیہ السلام ارشاد رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نیکی کے تین سو ستر حصے ہیں خدا جس سے متعلق بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس میں ایک حصہ داخل کر کے جنت بھیج دیتا ہے ابو بکر نے پوچھا کیا میرے لئے بھی کچھ ہے فرمایا ہاں نیکی کے حصے تمہارے لئے ہیں نمبر ففٹی سکس بزبان علی علیہ السلام اے ابو بکر خدا نے مجھے آدم سے آج تک کا ثواب عطا کیا اور تمہیں میری بیست سے قیامت تک کا ثواب عطا کیا نمبر ففٹی سیون علیہ السلام یافت کی تو کہا میں نے رسول سے سنا ہے کہ پولیس عراض سے وہی گزرے گا جسے ابو بکر سے محبت ہوگی اب ہم آگئے پیج نمبر ٹو ایٹی فور پر نمبر ففٹی ایٹ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا میں نے خدا سے تین مرتبہ تمہارے متعلق جانشینی کی سفارش کی مگر خدا ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہ ہوا نمبر ففٹی نائن بزبان علی علیہ السلام خدا نے امامت کے مطالق کوئی احد نہیں لیا ہم نے دیکھا کہ ابو بکر کو ملی تو اقتدار مستاقم ہوا پھر عمر کو ملی تو مستقیم ہوا نمبر سکسٹی ابو بکر نے علی علیہ السلام سے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے قبل اس کام میں لگا ہوں علی نے علیہ السلام آپ نے سچ کہا پھر ہاتھ بڑھا کر بیعت کر لی نمبر سکسٹی جب ابو بکر کی بیعت کر لی گئی اور ان کے ساتھیوں نے بھی بیعت کر لی تو تین دن انتظار کیا اور فرمایا اے لوگوں کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میری خلافت سے خاموش ہو علی نے اٹھ کر کہا نہیں با خدا ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس سے دست بردار ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ نمبر سکسٹی ٹو بزبان علی علیہ السلام میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں نمبر سکسٹی ٹری جب ابو بکر کو قبر میں چھپا دیا گیا تو علی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر والے سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں نمبر سکسٹی فور بزبان علی علیہ السلام بعد رسول ہم نے سمجھ لیا کہ افضل ترین ابو بکر ہیں اور ابو بکر کی موت کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ افضل ترین عمر ہیں نمبر سکسٹی فائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ دونوں انبیاء کے علاوہ اگلے پشلوں کے سردار جنت ہیں اے علی یہ حدیث ان دونوں سے بیان نہ کرنا چنانچہ علی نے بھی ان دونوں کی وفات کے بعد حدیث بیان کی نمبر سکسٹی سکس حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے ابو بکر کا تاریک افترہ پروازی یہ تیرو تاریک افترہ پردازی اور کینا توزی اور فریبکاری کا انتہائی کمال تھا یا اس کو اگلوں کی افسانہ ترازی بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم پیج نمبر 285 پڑھ رہے ہیں جنہیں گستاخانہ انداز میں گھڑ لیا گیا ہے پھر انہیں خباست کے ہاتھوں نے شائع کر دیا حضرت علیہ علیہ السلام کی طرف یہ جھونٹی اور محمل نسبت ہماری کتاب کے تمام اجزہ میں بکھری پڑی ہے خاص طور پر سے پانچوی جلد میں یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سراسر ناپسندیدہ اور فریبکاری ہے نمبر 67 اس کی ہیڈنگ ہے ابو بکر اور غار کی رات ابو نعیم نے ہلیت الاولیہ حوالہ نمبر ایک ہلیت الاولیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 33 پر میں عبداللہ محمد احمد ابو معویہ حلال ابو معاز اور عطا سے روایت کی کہ انس بن مالک نے کہا ہجرت کی رات غار پر ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے تاکہ میں غار میں آپ سے پہلے جا کر دیکھ لوں کہ کہیں سامپ یا دوسری کوئی چیز نہ ہو اندر جا کر تمام سراخوں کو کپڑوں سے بند کیا یہاں تک کہ خود ننگے ہو گئے ایک سراخ بچ رہا تھا تو ادھر نے ساری صورتحال بتا دی یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ خمج ابو بکر مئی فی درجتی یوم القیامہ خدا یا قیامت میں ابو بکر کو میرے درجے میں رکھنا اس وقت خدا نے وحی کی خدا نے تمہاری دعا قبول فرمائی سیرت ابن حشام حوالہ نمبر دو سیرہ ابن حشام جل نمبر ٹو صفہ نمبر نائنٹی ایٹ جل نمبر ٹو صفہ نمبر ون تھرٹی میں ہے کہ حسن بسری نے کہا کہ غار میں رسول سے پہلے ابو بکر گئے تاکہ اس میں کہیں سراخ میں سانپ نہ ہو اس طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اسی روایت کو تاریخ ابن کسیر اور ریاض تبری میں نے بھی لکھا ہے حوالہ نمبر تین البدایہ ون نہایہ جل نمبر تھری صفہ نمبر ون سیونٹی نائن جل نمبر تھری صفہ نمبر ٹو 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 ٹی ریاض النظر جل نمبر ون صفہ نمبر سکسٹی فائیو جل نمبر ون صفہ نمبر ایٹی نائن اس قدر اضافہ ہے کہ صبح کو ابو بکر کا تمام جسم متورم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوچھا تو کہا کہ ساپ نے کٹ لیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے بتایا کیوں نہیں ابو بکر نے کہا کہ کہیں آپ کی تشویش نہ بڑھ جائے چنانچہ رسول اکرم نے ہاتھ پھیرا تو ورم ختم ہو گیا پیج نمبر ٹو ایٹی سکس آگے لکھتے ہیں کہ ساپ نے کٹا تو ابو بکر رونے لگے اور آنسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار پر گرے تو آپ نے وجہ پوچھی اور فرمایا غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے سکینہ نازل فرمایا جو ابو بکر کے لئے اتمنان قلب تھا صیرت زینی و دہان میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے بتایا کیوں نہیں تو عرض کیا کہ آپ کے جاگنے کا ڈر تھا رسول اکرم نے ہاتھ پھیرا تو ورم جاتا رہا آگے لکھتے ہیں کہ بازی رانی سنولے رنگ کے رنگ کا کپڑا اس پر بانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غار میں ابو بکر کے سامپ ڈسنے کی یادگار ہے حوالہ نمبر ایک اس سیرت الحلبیہ جل نمبر ٹو سفا نمبر تھرٹی نائن جل نمبر ٹو سفا نمبر تھرٹی نائن جل نمبر ٹو سفا نمبر تھرٹی فائیو اس سیرت النبویہ دھالان مطبو برحاشیہ سیرت حلبیہ جل نمبر ون سفا نمبر تھری فورٹی ٹو جل نمبر ون سفا نمبر ون سکسٹی تھری اب اس پر تفسرہ علامہ امینی اس روایت پر کئی طرح سے نظر ڈالی جا سکتی ہے اول سلسلہ سانت جو کہ مرسل ہے اور کہیں سیرت کی کتابوں میں دیکھا نہیں گیا صرف حاکم و ابو نعیم میں ہے حالانکہ موجزہ رسول کو عام طور سے کتابوں میں درج ہونا چاہیے تھا اس میں عبداللہ ہے جو قذاب تھا پھر یہ کہ عبداللہ اور ابو نعیم میں ایک سو سال کا فاصلہ ہے حوالہ نمبر ٹو لسان المیزان جل نمبر تھری سفا نمبر 3 3 45 جل نمبر 3 سفا نمبر 4 25 نمبر 4772 محمد بن عباس حدیث کو خلط ملط کرتا تھا حوالہ نمبر 3 لسان المیزان جل نمبر 5 سفا نمبر 216 جل نمبر 5 سفا نمبر 244 نمبر 7539 احمد بن محمد بن معدب کو تاریخ خطیب میں غیر متبر کہا گیا ہے حوالہ نمبر 4 تاریخ بغداد جل نمبر 5 سفا نمبر 140 ابو ماویہ مرجع عقیدہ کا اور حدیث میں تدلیس کرتا تھا حوالہ نمبر 5 تہذیب تہذیب جل نمبر 9 سفا نمبر 139 جل نمبر 9 سفا نمبر 121 حلال منکر الحدیث تھا حوالہ نمبر 6 عزو فا القبیر جل نمبر 4 سفا نمبر 350 نمبر 1956 سفا نمبر سفا نمبر 189 محبت 189 سفا نمبر 287 پر ہم آگئے ہیں روتے ہوئے منانا پڑا کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے ابو بکر کو رات میں خیال کیوں نہ آیا کہ میرے ساتھ فخر مسیح موجود ہیں اگر ہاتھ پھیر دیں گے تو درد کافور ہو جائے گا جی ہاں عقیدت کا اندھاپن ایسی ہی بے پر کی اڑاتا ہے نمبر 68 ہیڈنگ شیطان ابو بکر کی صورت میں متشکل نہیں ہو سکتا تاریخ خطیب بغدادی حوالہ نمبر ایک تاریخ بغداد جلد نمبر ایٹ صفحہ نمبر 334 میں محمد بن حسین قطید سے روایت نقل کی ہے لیکن اسے معتبر نہیں کہا ہے اس کی روایت میں خلف بن عامر حوالہ نمبر ٹو میزان الاتدال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 661 نمبر 2541 کتاب الزعفہ والمترکین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 255 نمبر 1118 لسان المیزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492 نمبر 3177 محمد بن اسحاق حوالہ نمبر 3 تاریخ بغداد جل نمبر ایک صفحہ نمبر 258 محمد بن عبید حوالہ نمبر 4 موجمول ادبا جل نمبر 3 صفحہ نمبر 228 جل نمبر ایک صفحہ نمبر 188 نمبر 26 تہزیب تہزیب جل نمبر 1 صفحہ نمبر 60 جل نمبر ایک صفحہ نمبر 52 اس صفحہ تو ابن جببان جل نمبر 8 صفحہ نمبر 43 مجان الاعتدار جل نمبر 2 صفحہ نمبر 662 نمبر 5240 بغیت الوآتہ جل نمبر 5 صفحہ نمبر 144 جل نمبر 1 صفحہ نمبر 343 نمبر 632 یہ سبھی محمل حدیث گھڑتے اور بیان کرتے تھے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں مجسم نہیں ہو سکتا علامہ امینی فرماتے ہیں ان گستاخوں نے انبیاء کے خصوصیات بھی خطاکاروں میں شامل کر دیئے شیطان انبیاء کی صورت میں اس لئے متشکل نہیں ہو سکتا کہ وہ معصوم ہے حوالہ نمبر پانچ سحی بخاری جل نمبر سکس صفہ نمبر ٹو فائیو سکس ایٹ سحی مسلم جل نمبر فور صفہ نمبر فور فائیو ون حدیث نمبر ٹین کتاب الرعیہ فیض القدیر جل نمبر سکس صفہ نمبر ون تھرٹی ٹو حدیث نمبر ایٹ سکس ڈبل ایٹ الخصائص القبرہ جل نمبر ٹو صفہ نمبر فور ففٹی ٹو اور یہ ان سے مخصوص ہے ابو بکر میں کونسی اسمت تھی توبہ ہے اب ہم آگئے پیج نمبر ٹو ایٹی ایٹ پر نمبر سکسٹی نائن ابو بکر نے رسول خدا کو کبھی اندوہگین نہ کیا یہ ہیڈنگ ہے خلائی اور ابن مندہ نے سحی بن مالک کے طریقے سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ممبر پر فرمایا لوگوں ابو بکر نے کبھی مجھے اندوہگین نہ کیا اس بات کو جانے بوجھے رہو حوالہ نمبر ایک ریاض الازرطہ جل نمبر ایک صفہ نمبر ون ٹونٹی سیون جل نمبر وان صفہ نمبر ون سکسٹی الاسابہ جل نمبر ٹو صفہ نمبر نائنٹی نمبر تھری فائی 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 ٹو اس روایت کے تمام راوی جیسے سحل بن مالک اور خالد بن عمر و اموی محمل اور قذاب ہیں حوالہ نمبر ٹو تحزیب تحزیب جل نمبر تھری صفہ نمبر نائنٹی ثری الاللل مارفہ اور رجال جل نمبر تھری صفہ نمبر ٹو فیفٹی فور نمبر فائی ون ڈبل ٹو التاریخ جل نمبر تھری صفہ نمبر فائی ون ایٹ نمبر ٹو فائی و ٹری سکس مارکتر رجال جل نمبر صفہ سکسٹی نمبر ایٹی فائی و جل نمبر 3 صفحہ نمبر 164 نمبر 563 جل نمبر 3 صفحہ نمبر 343 نمبر 1551 کتاب ازعفہ و متروکین صفحہ نمبر 95 نمبر 174 کتاب المحبروہین جل نمبر 1 صفحہ نمبر 283 القامل فیضہ آفا اور رجال جل نمبر 3 صفحہ نمبر 31 نمبر 593 حافظ محب تبرین نے اس کو بطور عرصال مسلم نقل کر ڈالا اور پھر فضائل ابو بکر میں ایک محمل کا اضافہ کر دیا اس کے بعد تمام بددیانت محلفین نے آنکھ بند کر کے لکھ مارا آگا ہو جاؤ یہ سبھی جھوٹے ہیں نمبر 70 ابو بکر کی شان میں نازل آجات عبیدی امدت التحقیق حوالہ نمبر 3 امدت التحقیق 134-228 میں لکھتے ہیں کہ علف لام میم میں علف سے ابو بکر مراد ہیں اور لام سے اللہ اور میم سے محمد حوالہ نمبر 4 تفسیر بغوی جل نمبر 3 صفحہ نمبر 492 بغوی کہتے ہیں وَتَّبَعَ سَبِيلِ مِنْ اَنَعْبِ الْاَحْ سے مراد حضرت عبوبہ کرہیں عرباب تفسیر کہتے ہیں وَلَا يَا تِلْأُولُ الْفَزْلِ مِنْكُمُ السَّعَا سے مراد حضرت صدیق ہیں اللہ میں امینی فرماتے ہیں فضائل کے لاف و گزاف کی یہ انتہا تھی اور اس پر بس کیا جاتا یارو نے ابو بکر کی شان میں اتنی آیتوں کی بھرمار کر دی ہے کہ تحریف کا مفہوم بھی شرمندہ ہے اسی فہش غلو کا حصہ ملہ حسن آفندی کے یہ اشعار ہیں اِنَّا قَدَرَ السِّدِّقِ جَلْ فَاحْزُخَا قَلَّا مَدْحَا مُقَسِّرُ الْاَعْنَا عَلَى مَدْحَا میں یہ تین اشعار بھی دیکھئے اِنَّا ذِكْرَ السِّدِّقَ مَادَارَ عَلَى مَلَا الْاَلْقُونَ حَيَّتُ الْوَقَارَ اب ذرا دولت ابو بکر پر نظر ڈالتے چلیے اس لیے کہ انہوں نے دولت ہی کی وجہ سے رسول اکرم پر احسانات کیے اور ان کے احسانات کے بوجھ کے تلے تمام مسلمان دبے ہوئے ہیں یہ دولت ایک لاکھ ادقیہ بیان کی جاتی ہے چنانچہ امام النسائی حوالہ نمبر ایک میزان الْاعتدال جلد نمبر ٹو صفحہ نمبر تھری فورٹی ون جلد نمبر تھری صفحہ نمبر تھری سیونٹی فائیو نمبر سکس ایٹ ٹو تھری تحزیب التحزیب جلد نمبر ایٹ صفحہ نمبر تھری ٹو فائیو جلد نمبر ایٹ صفحہ نمبر ٹو نائن ون امام النسائی نے حضرت آئیشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی دولت پر بڑا ناز تھا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک لاکھ عدقیہ تھا چالیس درہم کا ایک عدقیہ ہوتا ہے ان کے گھر میں تین سو ساٹھ تخت تھے ہر تخت پر ہزاروں دینار کی تھیلیاں تھیں اسی کو شیخ زین اللہ بدین مکرمی نے بھی نقل کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی دولت ہو لازمی بات ہے کہ حشم و حضم بھی ہوگا کئی منزلہ امارت ہوگی بے اندازہ کھیت و باغات ہوں گے نوکروں کی ریل پیل ہوگی اونٹ گھوڑے ہوں گے مجھے نہیں معلوم کہ اتنی جائداد وہ دولت کہاں تھی اس قدر دولت تو بادشاہوں کے پاس بھی نہ ہوتی ہوگی کیا وہ سب تخت ایک ہی کوٹھے پر رکھے ہوئے تھے وہ بالا خانہ کس قدر لمبا چوڑا ہوگا بڑے بڑے سہرہ میں سما جائیں ابو بکر روز ہی منتظر ہوں گے کہ مہمان آ کر میری دولت کا مشاہدہ کریں ہم تو کہیں سیرہ تو تاریخ میں ہلکہ سب ہی اس قسم کا واقعہ نہیں پاتے ہفتہ مہینہ یا سال میں ایک بار ہی کوئی بزم سجائی ہوتی جس میں لوگوں کی دعوت کی ہوگی تاریخ کو چپ کیوں لگ گئی سیکڑوں سال کے بعد عبیدی ہی کیوں منمنائے اور وہ بھی اس طرح کے جھونٹ کا پول کھل گیا پوچھا جا سکتا ہے کہ آخر وہ کیا کاروبار کرتے تھے کہ اس قدر دولت ہاتھ آگئی صدیقہ تاہرہ جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ نے تو قریش کی معاشی حالت کا نقشہ کھینچا ہے تم گندہ پانی پیتے تھے پیج نمبر ٹو نائنٹی پر آگئے ہم تم گندہ پانی پیتے تھے اور درخت کے پتے چباتے تھے تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں لے جائیں تو خدا کے رسول کے ذریعے تم نے اس سے نجات پائی حوالہ نمبر ایک بلاغت النساء صفحہ نمبر تھرٹین فورٹی فور صفحہ نمبر تھرٹین اور ٹونٹی فور آلام النساء جل نمبر تھری صفحہ نمبر ون ٹو زیرو ایٹ جل نمبر فور صفحہ نمبر ون ون سیون ماوردی نے آلام النبوہ حوالہ نمبر ٹو میں الاسابہ جل نمبر فور صفحہ نمبر تھری ففٹی نائن نمبر سیون زیرو فور صحیح بخاری باب زواج آئشہ جل نمبر تھری صفحہ نمبر ون فور ون فائف حدیث تھری سکس ایٹ تھری تاریخ ابن آساکر جل نمبر ون صفحہ نمبر تھری زیرو فور جل نمبر تھری صفحہ نمبر ون نائن ٹی سیون الاسطعاب القسم الرابح صفحہ نمبر ون ایٹ ایٹ ٹو نمبر فور زیرو فور نائن فور زیرو ٹو نائن اگرچہ یہ خیالی قصر صحیح ہوتا تو ابو قحفہ بھوک سے نہ مرتے وہ عبداللہ بن جد آن کے یہاں دعوت کے منادی تھے عجرت ملتی تو پیٹ بھرتے اگر ابو بکر کے پاس دولت ہوتی تو حجرت کے موقع پر آٹھ سو درہم میں دو سواری خرید کر رسول کے ہاتھ اسی قیمت پر ایک سواری نہ بیچتے ہوا لہ نمبر 4 طبقات ابن ساد جل نمبر 1 صفہ نمبر 212 جل نمبر 1 صفہ نمبر 228 البدائی و النہائی جل نمبر 3 صفہ نمبر 177 178 جل نمبر 3 صفہ نمبر 218 220 سعی بخھاری جل نمبر 6 صفہ نمبر 47 جل نمبر 3 صفہ نمبر 1419 حدیث 3694 جل نمبر 2 صفہ نمبر 245 جل نمبر 2 سفا نمبر 376 سیرت ابن حشام جل نمبر 3 سفا نمبر 98 and 100 جل نمبر 2 سفا نمبر 131 تفقہ ابن ساتھ جل نمبر 1 سفا نمبر 213 جل نمبر 1 سفا نمبر 228 البدائی ون نحای جل نمبر 3 سفا نمبر 184 188 جل نمبر 3 سفا نمبر 225 231 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا تو اس لیے لے لیا کہ ابو بکر کی مالی حالت اچھی نہ تھی یا اس لیے کہ آپ اپنی گردن پر کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے خلیفہ ہونے کے بعد سر پر کپڑوں کی گٹری رکھ کر بیچنے چلے تو عمر اور ابو عبیدہ نے پوچھا کہاں چلے کہاں بازار جا رہا ہوں کہا گیا کہ خلیفہ ہو کر یہ دھندہ ابو بکر نے کہا پھر بال بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا اب ہم آگئے پیج نمبر 291 پر کہا گیا کہ گھر پر جائیے ہم آپ کا روزی نہ مقرر کیے دیتے ہیں حوالہ نمبر ایک تب قاتب نے ساتھ تبا لیدن جل نمبر 3 صفحہ نمبر 130 131 جل نمبر 3 صفحہ نمبر 184 185 صفحة الصفوہ جل نمبر 1 صفحہ نمبر 97 جل نمبر 1 صفحہ نمبر 2 57 السیرت الحلبیہ جل نمبر 2 صفحہ نمبر 388 جل نمبر 3 صفحہ نمبر 359 پھر بھلا کہاں سے یہ دولت آگئی کہ خدا کی راہ میں انفاق کر ڈالا تاریخ میں تو کہیں پتہ نہیں کسی مہم یا غزوے میں خرچ کیا مکہ میں تو ضرورت نہ تھی ابو طالب آپ کے کفیل تھے بعد میں قدیجہ کی دولت آگئی ہجرت کے بعد لشکر کی تیاری وغیرہ میں ضرورت پڑی اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہان والوں نے سنبھال لیا اس وقت تو ابو بکر کے پاس پانچ سو سے زیادہ درہم تھا بھی نہیں حیرت کے بعد تو یہ ہے کہ حضرت علی نے چار درہم خدا کی راہ میں خرچ کیا رات دن اعلانیا چھپا کر تو آیت اتری اللہ زینہ ینفقونا اموالہم باللیل وننہار حالت حالت رکو میں انگوٹھی دی تو آیت ولایت اتر گئی حوالہ نمبر 3 زخائر اقما صفہ نمبر 102 تفسیر ابن کسیر جلد نمبر 2 صفہ نمبر 71 نقص الاسمانیہ صفہ نمبر 319 تفسیر تبری جلد نمبر 6 صفہ نمبر 186 مجلد جلد 4 جلد نمبر 6 صفہ نمبر 288 اصباب نزول سیوتی صفہ نمبر 81 المجمع العصد جلد نمبر 7 صفہ نمبر 130 حدیث نمبر 6228 احکام القرآن خصاص جلد نمبر 2 صفہ نمبر 542 جلد نمبر 2 صفہ نمبر 446 مارفت الاسول الحدیث حاکم صفہ نمبر 102 تفسیر ماوردی جلد نمبر 2 صفہ نمبر 49 اصباب نزول واحدی صفہ نمبر 148 صفہ نمبر 133 منعقب ابن مغازلی صفہ نمبر 314 311 حدیث 358 354 شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفہ نمبر 331 نمبر 335 تفسیر ابو الحسن تبری جلد نمبر 3 صفہ نمبر 84 تفسیر قرتبی جلد نمبر 6 صفہ نمبر 143 تفسیر معالی و تنزیل تنزیل بغوی متبوب رحاشیہ تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفہ نمبر 47 تفسیر کشاف جلد نمبر 1 صفہ نمبر 4 422 جلد نمبر 6 صفہ نمبر 449 منعقب خوارزمی صفہ نمبر 178 صفہ نمبر 464 266 حدیث نمبر 246 248 تاریخ ابنے اصا کر جلد نمبر 12 صفہ نمبر 305 ریازل نزرطہ جلد نمبر 3 صفہ نمبر 182 جامیل اصول ابنے اصیر جلد نمبر 9 صفہ نمبر 478 حدیث نمبر 6503 مطالب سؤول صفہ نمبر 31 شرہ ابن حدید جلد نمبر 3 صفہ نمبر 275 جلد نمبر 13 صفہ نمبر 277 خطبہ نمبر 238 کفائت تالیب صفہ نمبر 106 صفہ نمبر 229 باب 61 صفہ نمبر 250 باب 62 تفسیر بیزاوی جل نمبر 1 صفہ نمبر 345 جلد نمبر 1 صفہ نمبر 372 مطالب الانزار صفہ نمبر 477 479 تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفہ 496 جلد 1 صفہ 475 نزمد دراء ال سمتین صفہ نمبر 86 المواقف ایجی جلد 3 صفہ 276 411 شرہ مقاسد جلد 2 صفہ 288 جلد 5 صفہ 272 شرہ مواقف جلد 8 صفہ 360 دراء مانشور جلد 2 صفہ 276 جلد 3 صفہ 105 سواقی محرقہ جلد 24 صفہ 41 شرہ مواقف جلد 8 صفہ 360 فتحہ القدیر شکانی جلد 2 صفہ 53 حالت حالت رکو میں انگوٹھی دی تو آیت نازل ہو گئی یہ تمام حوالے آپ کی خدمت میں عرض کیے آپ نے اور آپ کے اہل و آیال نے مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا دیا نازل ہو گیا لیکن ابو بکر نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خرج کر ڈالا اور ایک بھی آیت نہ اتری کیوں کیا آپ سمجھے تفسیر بیضاوی حوالہ نمبر 1 نقص الاسمانیہ صفہ نمبر 318 نوادر الاسول صفہ نمبر 64 جلد 1 صفہ 1154 اسل 44 کفایت الطالب صفہ 201 صفہ 3545 348 باب 97 الاقد الفرید جلد 3 صفہ 47 44 4 جلد 5 صفہ 59 روح المعانی والعالوسی جلد 29 صفہ 157 اسباب النزول واہدی صفہ 331 صفہ 296 تفسیر کشاو جلد 2 صفہ 511 جلد 4 صفہ 670 مباقب خوارزمی الاسابہ جلد 4 صفہ 387 نمبر 875 تفسیر کبیر رازی جلد 8 صفہ 286 جلد 30 صفہ 244 مطالب صفہ 31 صفہ 31 صفہ 316 313 تفسیر بیزاویج صفہ 571 جلد 5542 ریازل عزر عزرہ جلد 2 صفہ نمبر 207 میہ ہے کہ زمک شرین کشاو حوالہ نمبر 2 تفسیر قرتبی جلد 1 صفہ نمبر 132 جلد 1 صفہ نمبر 107 تفسیر ابن کسید جلد 1 صفہ نمبر 35 تفسیر خازن جلد 1 صفہ 91 جلد 1 صفہ 319 فتح قدیر و شکانی جلد 1 صفہ 61 1 صفہ 27 میں لکھا ہے حوالہ نمبر 3 یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ابو بکر کے مطالق نازل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے چالیس ہزار دینار خرج کیے دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں اور دس ہزار خفیہ اور اعلانیہ اس مرسل روایت کا تنہا راوی سعید بن مسیب ہے یہ کمینہ حضرت علی علیہ السلام کا سخت دشمن تھا اس نے جو اڑائی تو بہت اونچی کہاں علی نے چار درہم دیئے اور کہاں اس نے ابو بکر کے لیے چالیس ہزار درہم بنا ڈالے تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حجرت کے فوراں بعد نازل ہوئی حوالہ نمبر چار تفسیر کشاہ جلد ون صفہ ٹو ایٹی سکس جلد ون صفہ ٹری ون نائن اس وقت ابو بکر کے پاس پانچ یا چھ سو درہم سے زیادہ نہ تھا سبیل سکینہ کی پبلیکیشن کا یہاں پر مہر لگی ہوئی ہے اس آیت کے متعلق ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے بعد ابو بکر خطبہ دیا کہ سمجھ لو کہ کنجوسی نفاق کا شعبہ ہے اس لئے اپنی بھلائی کے لیے خرج کرو کہاں ہیں وہ اصحاب جن کے متعلق یہ آیت اتری اللہزینہ ینفقونا فی سبیل اللہ اس میں کہیں بھی ابو بکر کا نام نہیں لیا گیا حوالہ نمبر پانچ تفسیر آلوسی جلد ثری صفہ ٹوٹی ایٹ ایک دوسرے صحاب نے کہا ہے کہ سعید بن مسیب کے مطابق یہ آیت عثمان اور عبد الرحمان بن آف کے متعلق اتری ہے انہوں نے جیشل اسرہ یعنی غزوہ تبوک میں دولت خرج کی حوالہ نمبر سکس فتھ القدیر شکانی جلد نمبر وان صفہ ٹو سکسٹی فائیو جلد وان صفہ ٹو نائنٹی فور تفسیر آلوچی ثری صفہ نمبر فورٹی ایٹ جلد نمبر ثری صفہ نمبر فورٹی ایٹ عقیدت کے اندھوں میں رازی بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تبوک میں عثمان اور عبد الرحمان کے لیے آیت اتری حوالہ نمبر ایک پیج نمبر پر ہم آگئے ہیں اب ٹو نائنٹی تھری پر ہم آگئے ہیں یہ حوالہ نمبر ایک ہے تفسیر کبیر رازی جلد سیوان صفہ نمبر فورٹی فائیو جبکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مدینہ کے ابتدائی زمانے میں یہ آیت اتری حوالہ نمبر ٹو تفسیر کرتا بھی جلد ون صفہ ون تھرٹی ٹو جلد ون صفہ ون زیرو سیوان تفسیر خازن جلد جلد قس نائنٹین فتح القدیر شوکانی جلد ون صفہ سکسٹین جلد ون صفہ ٹونٹی سیوان پھر تبوک سن نو ہجری میں واقع ہوا پھر عثمان کے مطالق یہ کیسے ٹھونک دی گئی اس کے علاوہ ابو نائیم حوالہ نمبر تھری ہلیت ال اولیاء جلد ون صفہ تھرٹی تھری اور مستدرہ کے حاکم حوالہ نمبر فور المستدرہ کے علل المستدرہ کے علل کحخیخ کحخیخ جیج تھری صفہ فائیو جلد تھری صفہ سکس حدیث فور ٹو سکس سیون میں دو روایتیں نقل کی گئی ہیں جن سے ابو باکر کی دولت کی طرف اشارہ ملتا ہے یہ دونوں روایات سند کے لحاظ سے محمل اور غیر معتبر ہیں کیونکہ ہلیے کی سند میں محمد بن احمد وراق حوالہ نمبر فائیو لسان المیزان جلد فائیو صفہ ففٹی ون جلد فائیو صفہ سکسٹی سکس نائن فائیو سیون ابراہیم بن عبداللہ مقزمی نمبر 38 34 اور مستدرک کی سند میں احمد بن عبدالجبار حوالہ نمبر نمبر 8 الجروہ تعدیل جلد 2 صفہ 62 نمبر 99 الکامل فیض افا الرجال جلد 1 صفہ 191 نمبر 30 تاریخ بغداد جلد 4 صفہ 263 نمبر 2004 4 تہذیب تہذیب جلد 1 صفہ 51 جلد 1 صفہ 44 اور محمد بن اسحاق حوالہ نمبر 9 تاریخ جلد 3 صفہ 247 نمبر 1158 کتاب زعفہ والمترقین متروکین نسائی صفہ 211 نمبر 538 میزان الاتدال جلد 3 صفہ 24 21 جلد 3 صفہ 468 نمبر 7197 کتاب زعفہ المتروکین نسائی صفہ 11 صفہ 211 نمبر 5 38 جلد 9 صفہ 46 38 جلد 9 صفہ 4 اور 34 ہیں جو غیر متبر ہیں ابو نعیم نے ہلیت جلد نمبر ایک صفہ نمبر 32 پر ہشام بن ساد حوالہ نمبر 10 آل ال الیللو معرفت رجال جلد نمبر 2 صفہ نمبر 507 نمبر 3343 تاریخ جلد 3 صفہ 195 نمبر 241 کتاب 241 کتاب 242 نمبر 640 طبقات نمبر 341 طبقات بن سعید القسم المتمم صفحہ 367 388 الجرہ و تعدیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 109 نمبر 499 کتاب المحبروہین جلد 2 صفحہ 6 التاریخ القبیر جلد 5 صفحہ 149 نمبر 441 تہزیب تہزیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 337 جلد 5 صفحہ نمبر 285 بن عمر عمری سے روایت کی ہے اور دونوں ہی ضعیف ہیں ہم لگتار ان کو نصیحت کرتے رہے تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں اور جب کسی سے بری بات سنی تو اس سے کنارہ کش رہے اور کہا کہ ہمارے عامال ہمارے ساتھ اور تمہارے عامال تمہارے ساتھ تم پر سلام ہے ہم پر سلام ہے ہم جاہلوں کے صحبت کے خواہہ نہیں حوالہ نمبر 12 یہ سور قصص آیت نمبر 51 سے 55 تک ہے وآخر دامنا عن الحمدللہ رب العالمین ملتا ہے ملتا ہے موسیقی